ایف آئی اے کی ایک انکوائری سٹارٹ ہوگی ہے عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کے اوپر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی کو حمود و رمان کمیشن رپورٹ کا بتائلہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا اور شیخ مجیب و رمان کی حق میں ایک بڑی غضب کی ویڈیو اس میں لوٹ کی گئی تھی نیچے لکھا ہوا تھا غدار کون اور ساتھ جنو جائیہ کی تصویر لگائی گئی تھی یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر جو ہے آج ایف آئی اے نے اس بجیب و رمان صاحب کی ویڈیو اس ایف آئی اے نے ان کے ٹویٹر پہ اس ٹویٹ کی انکوائری کا آرڈر جاری کی ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کی آفیشل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب و رمان کی پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر سائبر ونگ نے انکوائری کی شروع کر دی ہے چبیس مئی کو بانی پی ٹی آئی کے آفیشل ایکس ہینڈل یعنی ٹویٹر کی بات ہو رہی ہے اسے شیخ مجیب و رمان کے نام پر ایک من گھرد اور پروپیگنڈا ویڈیو ٹویٹ کی گئی بانی پی ٹی آئی ڈیالہ جیل میں ہیں ان کا آفیشل ایکس ہینڈل پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کیسے استعمال کیا گیا یہ سوال پوچھا گیا ہے ایف آئی اے کی نوٹفیکشن میں ایف آئی اے سائبر ونگ پی ٹی آئی کے چار لوگوں سے معاملے بابچیت کرے گا جن میں عمران خان بیرسٹر گوھر خان عمر یوب اور روف حسن ہیں اس کے علاوہ ایف آئی اے نے اس بات کا بھی تعیون کرے گی کہ یہ ویڈیو ٹویٹ جو ہوئی ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے خود کی یا ان کی اجازت سے کی گئی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کس نے بنایا اور کس نے چلایا اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی اکاؤنٹ ہولڈر نے ٹویٹ نہیں کیا تو انہیں اپنا ایکس اکاؤنٹ غیر کانونی استعمال پر بند کرنے کی درخواست دینا ہوگی یہ اب نیا کیس ہے عمران خان اور تین دیگر حضرات کے اوپر اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ بات بتاؤں تاریخ میں جا کے ریسرچ کرنا تھا میں ایک تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کون لوگ ہیں وہ جو شیخ مجیب کو ہیرو سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور پاکستان کی سولیڈریٹی کی بات بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی پاپلیریٹی انسان پاپلر ہوتا ہے بہت پاپلر ہوتا ہے لیکن پاپلیریٹی کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز سے بلند ہو قانون سے بلند ہو نیشنل ٹیلیٹوریل سولیڈریٹی سے بلند ہو اب جو لوگ جو ہے وہ شیخ مجیب کو بہت بہت لیڈر سمجھتے ہیں وہ بہت بہت لیڈر تھے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نائنٹین سیمیٹی کے الیکشن کے بعد بسیکلی کیونکہ پاور ٹرانسفر نہیں ہوا عوامی لیگ کو اور اس وجہ سے کیونکہ پاور ٹرانسفر نہیں ہوا عوامی لیگ کو اس وجہ سے شیخ مجیب جو تھے وہ اتنے باغی ہو گئے ان کو مجبور کر دیا گیا ان کے منڈیٹ کو ایکسپٹنگ کیا گیا شیخ مجیب کی مطلقی جو کہایا تھا کہ سیمیٹی کے بعد ان پر ظلم ہوا اور اس ظلم کی پہداشت میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا میں آپ کو ایفیڈنس دکھاتا ہوں کہ سیمیٹی کا معاملہ نہیں یہ اس سے بہت پہلے کا معاملہ ہے جب شیخ مجیب جو تھے اپنی لائلٹی پاکستان کے ساتھ کامپرمائز کر چکے تھے جو لوگ یہ سمجھے کہ نائنٹین سیمیٹی کے بعد شیخ مجیب صاحب نے کامپرمائز کیا نیشنل سیکیورٹی کو یا وہ ہندوستان کے ساتھ ملے اور ان کو مجبور کر دیا گیا کیونکہ یہاں پہ جنرل یائیہ نے یا بھٹا صاحب نے ان کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ریسرچ کی میں نے تو پہا چلا بسکلی اگر ہم سکرین پر دکھا سکیں یہ بنگلہ دیش کی پرائیم نیسٹر شیخ حسینہ واجد جو کہ شیخ مجیب ورحمان کی صاحبزادی بھی ہیں ان کا انٹرویو ہے جب بنگلہ دیشی آن لائن نیوز ایجنسی بی ڈی نیوز ٹوئنٹی فور ڈاٹ کام میں آیا تھا سات مارچ دوہزار دس کو اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا شیخ حسینہ واجد نے کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں جب گرفتار ہوئے اگر تلعہ سادش کیس میں شیخ مجیب سکسٹی نائن میں جب وہ رہا ہوئے تو سیدھا لنڈن گئے اور لنڈن جا کے انہوں نے یہ بتایا بنگلہ دیش کی مجیب واجد عظم اور شیخ مجیب کی صاحبزادی نے کہ شیخ مجیب ورحمان کو جب اگر تلعہ سادش کیس میں بائیس اپریل اینڈ سکس ٹائنگ کو رہائی ملی تو اس کے بعد وہ اسی سال بائیس اکٹوبر کو لنڈن گئے میں اٹلی سے لنڈن پہنچی جہاں میں اپنے شہر شہر کے ساتھ رہ رہی تھی وہاں بنگلہ بندو شیخ مجیب ورحمان نے ایک میٹنگ میں ازادی کے منصوبے بنائے اور تیہ پایا کہ ازادی کی جنگ شروع کی جائے اور ہماری ازادی پسند کہاں تک بھی حاصل کریں گے اور انہیں کہاں اور کون پرہ دے گا یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئیں وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کے ساتھ شیخ مجیب صاحب کی ملاقات ہوئی اور ازادی کے بارے میں تمام تیاریاں وہاں لنڈن میں کی گئے یہ شیخ خسینہ واجد بتا رہی ہیں میں چائے پیش کر رہی تھی کئی بار اس قبرے میں داخل ہوئی جہاں میٹنگ ہو رہی تھی میں نے انہوں کی تمام باتیں سنی یہ انگلیش میں اس کا ٹیکسٹ ہے میں نے وہ بھی لکھ دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے دے دی ہے all preparations were made there in london and it was there that منگلہ بندو at a meeting made plans for liberation including when the war would start war against پاکستان کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہے 1969 کی تو شیخ مجیب کو ہیرو بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے اس میں جب بھی establishment سے کسی کو کوئی problem ہوتی ہے تو شیخ مجیب کو تیہ کرنا جیے بھئی یہ ہیرو تھے اور traitor تھے facts are saying something else popularity ان کی تھی بہت تھی لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی loyalty کو compromise as early as 1969 کر لیا ہوا تھا یہ آپ کے سامنے original text page کر رہا ہوں میں none less than ان کی اپنی سابزادی جو prime minister ہے وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ مل کے 1969 میں election سے ایک سال پہلے وہ ہندوستان کے ساتھ مل چکے ہوئے تھے پاکستان توڑنے کے لیے